اسلام علیکم تو ہمارا یہ سیشن ہے یہ ہے سیشن 3 کوڈ آف کنڈکٹ ایمازون کی جو اپیل ہم سبمیٹ کرواتے ہیں اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہے یعنی اکاؤنٹ سسپینڈنگ میں جو جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے جو آج بیسٹ وے ہے بیسٹ اپیل کا جو وے ہے ہم نے اس سے اپنانا ہے اور اس کے ذریعے ہی اپنے اکاؤنٹس کو اوپن کروانا ہے اور کون سی ایسی اپیل ہم سبمیٹ کروائیں اور کس ٹائم کروائیں اور کون سی وائلیشن ہمیں آئے تو ہم کون سی اپیل اس کے لیے رائٹ کریں اور جو اس کا بیسٹ وے ہے ہم اس کے لیے اپنی تو جو ٹرائنگ ہے وہ کریں تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو ہم ایسی کوئی چیز اٹھائیں کافی پیسٹ کریں اور ایمازون کو سبمیٹ کروا دے گی کافی پیسٹ ہمیشہ کافی پیسٹ ہی ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ لینے چاہیے کہ کافی پیسٹ کسی بھی کام کا نہیں ہے اگر آپ کافی پیسٹ کر کے ایمازون کو تھوڑا سا بھی اس میں ٹریک کر لیتا ہے کہ اس کو اس طرح کا شک وغیرہ ہو جاتے تو وہ آپ کو اسی ٹائم اس کا کوئی ریپلائی ہی نہیں دے گا فرسٹ و فال تو ریپلائی نہیں دے گا دن ایسا ہوگا کہ آپ جب تک ویٹ کریں گے وہ آپ کا ٹائم ویسٹ میں جائے گا ویسٹ میں کس لیے جائے گا ویسٹ میں اس لیے جائے گا کہ آپ کی ہی وجہ سے جائے گا کیونکہ آپ نے غلط اپیل سبمیٹ کروای ہوگی اور اس لیے یہ میں بار بار کہتا ہوں باقی بھی میں نے آج تک جو اور کیا ہے اکاؤنٹس جو اپن ہوئے ہیں ہمارے پاس اور سیکشن 3 کوڈ آف کنڈکٹ کے ہوگئے بزنس سلوشن کے ہوگئے تو انس تمام کی جو یعنی اپیلز ہیں او ڈی آر کی ہوگئی لیڈ شپ میٹس وغیرہ کی ہوگئی جس چیز کی یعنی کہ وہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ مجھے اس چیز کی اپیل سبمیٹ کروائیں تو ہمارا کوئی ایسا مطلب ہی نہیں بنتا کہ ہم کسی اور چیز کی کسی اور ریلیٹیڈ انفارمیشن اسے دیں اسے سبمیٹ کروائیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ان نالیج ہے ان نالیج ہے اور اسے اپیلز کا اسے سیلنگ کا اسے پروڈکٹس کا اسے ہنٹنگ کا اسے لسٹنگ کا اسے سورسنگ کا اسے ریٹیلر کا شاپنگ کا کچھ ہی پتہ نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوگی اس کے مطابق اپنی اپیل سبمیٹ نہیں کروائیں گے تو ہماری وہ اپیل کسی کام کی نہیں ہے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیونکہ کافی لوگوں نے بار بار اپیلز کی ہیں اپیلز کی ہیں کہ سیکشن 3 کوڈ آف کنڈکٹ ان کا اکاؤنٹس اپن ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس کی مین ریزن یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایمازون کی بالیسیز ایمازون نے جو ریکوائر کیا انہیں سامنے نہیں کہ ان کے اکاؤنٹس ڈیکٹیویٹ ہی رہے ان کا اصل جو نقصان ہوا جو لاؤس ہوا ہے وہ سب سے تھا جو ان کا بینس تھا کافی اکاؤنٹس کلائنٹس کے تھے کافی خود سیلر ہی تھے لیکن تمام کے تمام جنہوں نے اپنی اپیلز کا یعنی کہ انہیں ریپلائی نہیں کیا ریکوائرمنٹس کے مطابق تو ان کا بہت سارا لاؤس ہوا ہے بہت سارا لاؤس پاکستان میں کافی بہت زیادہ ہوا ہے اس لئے یہ ہمارے لئے بھی بہت اہم تھا کہ ہم بھی اسی دورانیے میں اپنی ویورز کو اپنی تمام سیلرز کو ویرچول ایسسٹنٹس کو تمام کو یعنی کہ ٹیم میورز کو یہ انفارمیشن دیں تاکہ وہ ان اپیلز کو کس طرح سمیٹ کروائیں اور کیسے کروائیں اس کا ڈیسٹ وی ہے جو آپ کو یہ سمیلینا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی سیشن تری کوڈ آف کنڈکٹ لگتا ہے تو ایمازون آپ کی کسی بھی وائلیشن میں آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر سکتا ہے آپ کا جو فرسٹ ورک ہوگا فرسٹ کام ہوگا فرسٹ سٹیپ ہوگا وہ ہوگا آپ نے اس اپیل کو کمپلیٹلی غور سے پڑھنا ہوگا فرسٹ اف آل جو آپ کا فرسٹ اپشن آپ ان اپشن کو مدنظر رکھ کے آپ اگر اپیل کریں گے تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ آپ آپ کا اکاؤنٹ ڈی اکٹیویشن سے ہٹ جائے گا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا ری اکٹیویٹ ہو جائے گا اس کی مین جو پارٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے یہ نہیں کہ ایمازون کچھ مانگ رہا ہے اور ہم او ڈی آر کے اپیل سبمیٹ کروا دیں ہم کسی ایرے گیرے کی کسی اور چیز کی کسی سبسائٹ کی اس طرح کاپی پیسٹ کر کے ہم مجھے سبمیٹ کروا دیں گے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں چلتا ہے کیونکہ ایسی ایمازون کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے ایمازون کم کر کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ایمازون ایمازون بہت سارے ایمازون بلکہ ہر کنٹریز ہر سیڈیز ہر سٹیٹس کے اندر ہوتے ہیں تاکہ ان کو اگائی فراہم کریں ان کی جو شکایت ہوتی ہیں ان کی بائیرز کی کسٹومرز کی جو بھی ہوتی ہیں انہیں حل کریں انہیں سوالو کرنے کے بعد ہی اسے سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا ریپلائی کریں یا نہ کریں آپ کی اگر نظرانداز کی ہوگا ان کی پالیسیز کو تو وہ بھی آپ کو نظرانداز کریں گے آپ اپیلز نہیں پڑھیں گے آپ اس طرح کریں کافی بہت ساری لمبی اپیلز لکھ دیں تو جو یعنی کہ اس میں آپ کا کوئی ایک ورڈ بھی کام کر نہ ہو کچھ ورڈ کام کی ہو کچھ ورڈ کام کی نہیں ہو تو وہ کسی بھی کام کی نہیں آپ سمجھے کہ وہ پانچ لائنے پڑھ لے گا چھے لائنے پڑھ لے گا نہیں اس کے ہوتے ہیں تین چار سٹیپ اپیلز کے کہ آپ نے کس طرح کون پالیسیز اس کی استعمال کرتے ہوئے اس کی اپیل کو کمپلیٹلی ریڈ کرتے ہوئے اپنی اپیل کو رائٹ کریں گے اور بیسٹ وے سے کریں گے یہ نہیں کہ آپ نے کاپی کر لی اور پیسٹ کر دیا یہ نہیں ہوتا ایسا ہوتا تو آج کل لکھنے کی ضرورت کیا تھی ہر ایمازون نے ٹریک کیا ہو ہے کہ ایک اپیل اس اکاؤنٹ سے آئی ہے تو اس کی وہ سیم تو نہیں آئی ہوئی کیونکہ اس کے جو سسٹم سے وہ ٹریکرز ہیں کسی بھی چیز کو اسی وقت ٹریک کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم چلانا ہوتا ہے اگر وہ اس طرح کرتے رہیں کسی چیز کی مس کرتے رہیں آؤٹ آف مس ہو جائیں تو ایسے اس پلیٹ فارم کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے بانی جو تھے ایمازون کے جیف بیزوس اس ٹائم کے جو اکاؤنٹ بھی بن جاتے تھے تو انہوں نے بھی ایک چھوٹا سامائنٹ سٹیپس لیا تھا کہ میں اس ور کو سٹارٹ کرنا ہے اور ایمانداری سے لیا تھا ایمانداری سیل اس نے یہ سٹیپس لیا تھا اور آگے یہ سوچا تھا کہ جو میرے کلائنٹ جو میرے بائیر جو میرے کسٹمر جو میرے سیلرز ہوں گے وہ بھی اس ایمانداری کو اپنے پاس رکھیں گے اور اسی سے اپنا ورک کنٹینیو رکھیں گے اور مارکیٹس میں اپنے پروڈکس کو سیل کریں گے بائی کریں گے اور اپنے ٹیلرز سے ریلیٹیڈ ریلیشن رکھیں گے دیکھ لیں تو آج جو ڈروپ شیپنگ آئی پہلے سب سے پہلے ایک ہوتا تھا صرف پرائیویٹ لیبل کا یعنی کس نے اپنی برینڈ رکھ دی تو اس کو یعنی کہ اپنی برینڈ سے ہی لانچ کرانا ہوتی تھی پھر ہول سیل ہو گیا ہول سیل سے آپ نے کسی چیز کا سٹاک لے لیا پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل میں زیادہ ایشوز نہیں آتے کبھی بھی کیونکہ ان میں ہوتا ہے فول فیلم بائی ایمازون اس میں تمام آل ور ورک ایمازون ہی ہینڈل کرتا ہے کچھ جو ورک ہوتا ہے تو وہ ہم ہینڈل کرتے ہیں تو اس میں جو ڈراب شیپنگ آتی ہے تھرڈ نمبر پر بزنس موڈل ہے جو ایمازون کا ڈراب شیپنگ اس چیز سے بہت ہی زیادہ منافع کمائے جا سکتا ہے اگر ہم ایمازون کی تمام پالیسیز کو اپنے مد نظر رکھیں تا کہ ہم اس ڈراب شیپنگ سے اپنی یعنی کہ ہر چیز کمائے سکتے ہیں تھرڈ پارٹی بھی ہو جو مرضی ریٹیلر ہو ہم اگر پروڈکٹ بائی کرتے ہیں ڈریکٹ لی تو ایمازون کیا ریکوئر کرتا ہے ریکوئر یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کسی ویئر ہوس کا اڈریس ہونا چاہیے اور آپ کی تمام سیلنگ جو پرو پرو ہیں وہ آپ پروائیڈ کریں وہ آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے اس کی جو دیکھیں سمپلی ریکوئر میٹس ہوتی ہمیں یہی چاہیے کہ جو بھی ہم اکاؤنٹ کریں اس کے لیے ہم اپنی تمام جو ایمازون کی ریکوئر میٹس ہیں انہیں کمپلیٹ لی اور بیسٹ ویس اور جو صحیح انفارمیشن ہو وہ دیں تاکہ اگر ہمارے کچھ بیسٹ ہیں تو ہمیں دے گا باقی کا وہ اپنے پاس ہی رکھے گا کیونکہ ایمازون لاس نہیں کرتا 2019 میں آپ کو پتا ہوگا تمام ویب سائٹ جو تھی کمپیٹیشن میں تھی کیونکہ کرونا تھی تو کرونا کی وجہ سے تمام ویب سائٹ کمپیٹیشن ہوئی اور بہت زیادہ اس نے سیل کی کمپیٹیشن میں تھا پھر بھی سب سے زیادہ اس نے اپ لیول کیا اور تمام سے اس کا ریکارڈ جو تھا وہ ہی تھا دیکھ لیں کیوں ہی ہوا اس کا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ ہے پیچھے ریگلر ورک ہو رہا ہے ریگلر کام ہو رہی ہے تو ہر چیز کی چیکنگ ہو رہی ہے تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی نہیں کرنی چاہیے جو کہ ہمارے ورک کے لیے ہمارے اکاؤنٹس کے لیے ہماری جو ورکنگ روٹین ہے اسے متاثر کرے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے تو ہمارے ہمارے ورک کو کانٹنیو رکھے تو اس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج یعنی کہ ہماری سیلر اکاؤنٹس پر جو آتی ہے سیکشن 3 کوڈ آف کنڈکٹ کی بیسٹ وی اور رائٹ کرنے کا کون سا بیسٹ وی جس کے طریقے سے ہم یعنی ان کے کون سی سٹیپ اور لائک کر دیں انشاءاللہ ہم آگے اس کو کانٹنیو رکھتے ہیں تاکہ ہماری جو ٹائم ہی وہ بھی بچ سکے اور آپ کا جو بیسٹ ٹائم ہے آپ کا جو ورکنگ ٹائم ہے آپ کی جو بہت سی ڈیفکلٹیز ہیں وہ جلدی سے جلدی سول ہو سکے ہمارا ایم ہی یہی ہے ہماری ٹائم ہی یہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک انفارمیشن پہنچانا صحیح انفارمیشن پہنچانا ڈراب شپنگ ایک غلط مرڈل نہیں ہے ڈراب شپنگ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ایک جیسے آپ شاپ اپن کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کی صفح ہوتا بھی یہی ہے یہ نہیں کہ ہم کسی اور مقصد کو لیے ہوئے ہم اپنا ورک کر رہے ہیں اپنی شاپ کی کیسے پورا کرنے اور پروفیٹ ہوتا تو اسے میں کہاں انویسٹ کرنا ہے کہاں رکھنا ہے اور میں نے اسے کہاں یعنی کے لابیت رکھنی ہے تمام چیزیں اس کے مائنڈ میں ہوتی اسی طرح ہمارے بھی سیلرز کو آن لین سیلرز کو یہ تمام پالیسیز یہ تمام ورکنگ پارٹس جو سٹیپس ہیں اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے تاکہ ایسے بورے ٹائم سے جو ہمارے اکاؤنٹ کو ڈیکٹیویٹ کر دیں ایسی بوری انفارمیشن سے جو ہمارے اکاؤنٹ پر متاثر کر ہے ہماری ورکنگ کو تو ایسی ہمیں ورک نہیں کرنا چاہیے ہمیں رک دینا چاہیے جو ہمارے دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں کی بات ہمارے اکاؤنٹ کافی کلوز ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ کسی بھائی اکاؤنٹ ووکیشن پر لگایا ہوا تھا کسی نے آرڈر لیٹ کی ہوئے تھے کسی شیپمنٹ لیٹ ہوئی ہوئی تھی یعنی ملٹیپل ریزن تھی اور نہیں بھی تھی یعنی کہ اس میں یہ کافی خاص ریزن نہیں کیونکہ اگر اسے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو ان ریزن کو ایمازون ریویو نہیں کرتا تھا کیوں نہیں کرتا تھا کہ اتنا زیادہ اشو نہیں تھا مارکیٹس میں زیادہ جو تھے لوگ سیلرز اتنے نہیں تھے اسی وجہ سے وہ اس پر زیادہ ویو نہیں کر تھا کچھ کسٹومر سے کچھ اس سے یعنی کہ مل جل کے وہ اس کا ریلیشن تمام کا رکھتا کمپلیٹ رکھتا تھا تو آج کل ایسا نہیں ہو رہا مارکیٹس سیلر سے فل ہے اسے اب یہ ریکوئر نہیں ہے کہ میرے پاس سیلر آئیں اسے بس اب یہ ریکوئر ہے میرے پاس کسٹومر آئیں کیونکہ سیلر تو بہت ہیں کیونکہ تین بزنس مارڈل ہیں پرائیویٹ لیبل ہول سیل ڈراپ شیپنگ تو دیکھ لیں اس کی جو مین ریزن ہے وہ ہے ایمازون کی پالیسیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ورکنگ کو کانٹینیو رکھیں ابھی ایمازون کو سیلر کی ضرورت نہیں ہے اسے بس کسٹومر کی ضرورت ہے کہ جو آئے اس سے پروڈکٹ لے اور اس کی تمام شکایت ہیں انہیں کمپلینٹ سالو کرے انہیں حل کرے جیسے کسٹومر کہتا ہے اس کی وہ نیڈز کو پورا کرے تو یہ آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی اپیل کو بغور کمپلیٹلی غور سے پڑھنا ہے کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا تو آپ ہمارے یوٹیوب ڈسکرپشن میں نمبر ہے ورسپ پہ اس کی ڈیٹیلز لے لیں سبیٹ کروا دی تو آپ کا نقصان ہو گیا باقی دوسرے چانس جب سیکنڈ نمبر پر ہم اپیل کرتے ہیں اس پہلی کے نسبت اس میں چانس کم ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دے اس میں چانس کم ہوتے ہیں اسی لئے فرسٹ اپیل ہی ہوتی ہے جو آپ کو غور سے ریڈ کر کے اس کی ریکوائرمیٹس وہ ہے آپ کو کچھ سٹیپس ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اب ہی بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے ریڈ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے جو رائٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جو ہمارا ایمازون کی طرف سے جو وائلیشن جو ہمیں میسیج ریسیو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو انٹرفیس شو کرواتا ہوں کہ ہمیں جو میسیج دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیں یہ ہوتا ہے وہ میسیج جو ہمیں یعنی کہ وہ ریسیو ہم کرتے ہیں اسے دیکھیں ہلو یعنی کہ ایمازون اب میسیج کر رہے ہمیں کہ ہمارے کچھ سیسٹم میں ایشو آگیا ہے تو ہمیں میسیج کر رہے ہے تو میں یہ دیکھیں کہ اس کا میسیج ہے ہلو ایمازون سیلر اکاؤنٹ ہیز بین ڈی ایکٹیویٹی یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے بند سیلر اکاؤنٹ سیلر اکاؤنٹ ایمازون بزنس سلوشن اگریمنٹ بزنس سلوشن اگریمنٹ کی وجہ سے آپ جو سیلنگ بند کر دی گیا اور یور لیسٹنگ جو آپ کی لیسٹنگ ہے جو آپ نے پروڈکٹ لیسٹ کی ہوئی ہے اسے ہم کیوں ہوا ہم نے اس کو دی اکٹیویٹ کیوں کیا ہم نے ایمازون سیلر پولیسیز اور سیلر کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہ آپ نے کچھ ایسی پولیسیز کی خلاف ورزی کی ہے جو ایمازون پولیسیز کی خلاف ورزی کی ہے جس کی ویس آپ کو کو آف کنڈکٹ لگا ہے اور وائیلیشنز ڈراب شیپنگ کی پولیسی جو ہے اس کی بھی وائیلیشنز ہے آپ کو اس کی بھی آپ نے خلاف ورزی کی ہے اور جو تیسرا سٹیپ سے ہمیں دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ جو ہمارے پاس حساب باقی رہا 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 ہے آپ کا جو ریلیشن ہے ہمارا وہ اگر آپ پیمیٹ اپنی لینا چاہتے ہیں تو آفٹر نائنٹی ڈیز فالوینگ دس نوٹیفکیشن یو می سپریٹ لی ریکویسٹ آف فنڈ ڈسٹیبیوٹر بائی کونٹیکٹنگ تو دیکھیں اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نوے دن کے بعد نوے آرڈر پلیس کیے ہوئے ہوگے وہ پیمیٹ آپ مجھ سے ریسیو کر سکتے وہ میں آپ دے دوں گا اور جو ہوگا یعنی کہ آپ کی جو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو لنک ایک دے رہا ہے کہ آپ جا کے اسے دیکھیں آپ ایک 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 دیکھیں اس نے لنک پالیسیو کو ہم نے ٹریک کی اور آپ کو یہ سسپینڈ آپشن سپینڈ میسیق دیا ہے وی می نوٹ ریسپونڈ ٹو فردر ای میلز اباؤ اس ایشو سنسیرلی امازون ڈاٹ کم یعنی کہ اس کے بعد آپ نے کسی ایمیل پر ہمیں ریسپونس ہمیں نہیں کرنا کویسٹن وغیرہ سنسیرلی سیلر پروفارمرس ٹیم یہ تھا ایمازون کی طرف سے آیا ہوا ہمیں ریسیو کیا ہوا میسیج جو اس نے ہمیں کیا اور ہم نے اسے بغور غور سے پڑھنا جیسے میں نے پڑھا غور سے ایک لفظ کہ ہمیں کون سی وائلیشن ہم نے کی ہے کون سی ہمیں لگی ہے یعنی کہ اس کی جو وائلیشن ہے کون سی ہمیں لگی ہے then اس کو ہم صحیح ریسپونس کر پائیں گے اگر ہم اس طرح کریں کچھ اپشن پڑھ لیا ہاں بھی پالیسی وائلیشن لگی ہے نہیں یہ بہت غلط ہے نیچے بھی دیکھیں آپ کی 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 ہی کرنا چاہیے کہ آپ اس ریڈ کریں میں بار بار اس لیے یہ کہ رہا ہوں کہ آپ اس ریڈ کریں آپ کے لیے ہی فائدہ ہے کہ آپ اس ریڈ کریں گے تو آپ اس کا صحیح ریسپونس کر پائیں گے ورنہ آپ کی اپیل کسی کام کی بھی نہیں ہے اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے اس کا جو مین جواب ہوگا ہم نے اس ریسپونس کیا کرنا ہے ہم نے اس سب میٹ کیا کروانی ہمارے کون سے سٹیپس ہوں گے اور کتنے سٹیپس ہوں گے کہ ہم ان سٹیپس میں اس اپنی چھوٹی سی اپنی یعنی اتنی چھوٹی بھی نہ اتنی جو ہپی میں نے رائٹ کی ہے تمام ویورز دیکھ لیں میں آپ کو انشاءاللہ یہ پوری اپیل آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا میرا ویڈس اپ نمبر بھی ہے آپ جس طرح کی مرضی آپ ڈیٹیلز لینے چاہیں گے انشاءاللہ میں ڈروپ شپنگ کے لیاز سے ہول سیل جو ہم نے رائٹ کی اپیل ڈیر سیل پر فورم ٹیم یعنی کہ ایمازون کی ٹیم کو ہم اسے کہہ رہے ہیں سلام بھی اس طرح سمجھ لیں we understand that you have deactivated our ایمازون سیلر اکاونٹ in accordance with section 3 code of conduct of ایمازون business solution agreement we have violated ایمازون سینر policy and سیلر code of conduct ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ نے ہمارا اکاونٹ اپنی policies کی وائیلیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے deactivate کیا ہے تو ہم نیچے اپنا جو لنگ ہو گا دیں گے اپنی سٹور کا نیم لکھیں گے ایم آپ پر سپل آف پاک جنرل سٹور یعنی میرے جو کلائنٹ سٹور کا نیم ہے پاک جنرل سٹور and آئی ایم رائٹنگ تو یو ٹوڈی ان ریگار تو آور اکاؤنٹ ریویو آفٹر وی ریسی ای نوٹیفکیشن سٹیٹنگ دیٹھ وی ہی ایدنٹی فائید ایل ڈروپ شیپنگ یعنی جو نوٹیفکیشن ہے اس کو میں نے اسی ریسیو کیا ہے جو ہم نے دوسرا سٹیپ یہ ہمارا ہوگی کیا اس میں ہم نے اپنی ہی جس اپنا جو تعروف ہے اپنا انٹروڈیوز کروانا ہے کہ میں ہوں کون اور میں کس وجہ سے آپ کو اپیل کر رہا ہوں اور آپ نے مجھے کیا دیا تھا اور میں آپ کو کس لئے ریس پونس کر رہا ہوں آپ نے وہ ہی کر نا ہے کوپی پیسٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے کوپی پیسٹ نہیں کرنا تو جو ہمارا روٹ کس ہوگا روٹ کیس ہوگیا دو دروڈ کس آف ڈروپشن پالیسی وائلیشن ہم نے خلاف تھے ہمارا فسٹ ٹپ ہوگیا روٹ کس میں یہ دیکھیں روٹ کس میں یہ ہوگیا یعنی ہمارا سیکنڈ مین سٹپ سے اور اس کے اندر جو مینی سٹپ ہے وہ فسٹ ہوگیا سیکنڈ وی ناٹ اٹ اٹنٹیٹیز آور سیللز دی دا سیلز آف آف آور پروڈکٹ ہمارے پاس تمام انفارمیشن ہے یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے اسے لازمی آئیڈ کرنا ہے تاکہ اسے پر تھوڑا وقت لگے اور سمجھے آپ کی اپیل کو کرنے میں آسانی ہو جائے میں یہ کہہ رہا کہ ہم جو پروڈکٹ سا وہ پرچیز کرتے ہیں جو ابھی ریسینٹ مسئلہ آیا اس کے پاس جو پروڈکٹ سی آرڈر تو ہمارے ہم نے لے لئے بٹ آوٹ آف سٹاک ہو گئی تھی مستیکنلی سٹیپ فور مستیکنلی وی ناٹ ریمووو پیکنگ سلیپ ہم اپنی جو پیکنگ سلیپ سلیپ سا ریموو ناہی کرسکے انوائس 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 پیکجنگ پیکنگ ہم نے سلیپ نے کسٹیم کسٹیم کیونک مجھو پیکنگ پیکنگ ہم نے ایک دو منت ہی ہم نے ایک دو منت ہی ہم نے پیلن ہم ایف بی کریں گے فول فیل منت بائ ایمیزون کریں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اگے ہم نے ایف بی اے کرنی ہے جس میں ہمیں اس طرح کے ایشوز نہیں آئے گے ویڈی ناٹ ایجوکیٹ آف آور ایمپلائی آباؤٹ ایمازون ڈرابی پالیسیز ہمارا جو ایمپلائی تھا وہ اس کے ریلیٹڈ نولیج نہیں رکھتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس کی وائلیشنز کی خلاف ورزی کی ٹھیک ہو گیا اب جو ہمارا پلین آف ایکشنز ہے مکو مک salamat اس کی خلاف ورزی کی جو رکھتے ہیں وی اے کو اپنا کنٹریکٹ دیا ہے جو اس کو بیسٹ ویسے لے کے چلے گا اور سیلنگ کرے گا اور اپنے کسٹمرز کو ہیپی رکھے گا ٹھیک ہو گیا گوٹ آور انٹریز بزنیس اپریٹیوز ریویزٹ ایمازون ریویو پالیسیز ان کمپلیٹ ڈیٹیل تھرو دس لنک اپنے آپ نے اپنا لنک دے دیا کہ اس پر ہم نے تمام ایڈیٹیوز بھی نہیں دیکھ لیں جو ویویل کریئیڈ ای نیو لیسٹنگ اقارڈنگ تو یور پالیسیز ہم آپ کی پالیسیز کے مطابق اپنی جو ہم لیسٹنگ پروڈیکٹ لیسٹنگ وہ اب کریں گے ایڈیوزنگ ویریشنز جو آپ کی طرف سے انہیں اللہ انس ہوگی سچ ایز کولر اور سائز ڈیفرینسز ہم تمام چیزوں کا خیال درکھیں گے کالر ان کے سائزز وغیرہ کا جو آپ کی طرف سے اللہ انس ہوگی ہم نے اب تمام اپنی ٹیمز میمبرز وی ایز کو پریکٹیسز یعنی ان کی پریکٹیس کروائی ہے ان کو ٹریننگ کیا ہے ٹرین کیا ہے اب ایسی وائیلیشنز نہیں کریں گے ہم ایسی اب دوبارہ یعنی کہ جو اب یہ دیکھیں ہم نے تمام ان سے انشور کی ہے کہ ہماری یہ جو پالیسیز ہیں دیکھیں ریڈ کریں اسے ہم نے تمام جو اس کی ہے یعنی کہ پالیسیز ہم نے دینی ہے سٹیپس پوائنٹ دینے ہیں پلین آف ایکشن میں ہم نے ایسی ایسی پوائنٹ دینے ہیں جو ہم نہیں بھی کر پاتے ان کی آگے کے لیے پھر ہم نے وہ دینی ہے کیونکہ اس کے مطابق ہی ہمیں وہ فیڈ بیک ملے گا ہمیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ ہی دیکھتے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اس کی پالیسیز ہیں جو اس کے مطابق کو کہہ رہا ہے اس کو وہ ریکوائرمنٹس اس کو سم میٹ کروائیں لازمی کروائیں دیکھیں نیچے کسٹمر تک پلیٹ فارم ہنڈری پرس کمپلائنٹ اور ہم نے تمام کی تمام چیزیں سٹ کر لی ہیں اپنے سیلس انڈر پر ہنڈری پرسنٹ اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا اور کوئی بھی یعنی کہ ہوگی کسٹمر کی تو اسے بھی ہم نے بیسٹ کر لینا ہے سروس کو اور آرڈر فلفلمنٹ جو ٹائم ہے اس کی جو ریکارڈ ہے اسے بھی ہم نے سٹ کرنا ہے اور ہر چیز یعنی کہ سٹ ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کی اپیل کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایمازون آپ کی اپیل کو ریجیکٹ کرے اور نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے we believe that we have taken all the steps necessary to eliminate our mistakes in our current listing and to stop this resourcing ٹھیک ہو گیا please my i have my selling previous restore kind regards اپنی جو آپ کا name ہوگا clients کا وغیرہ وہ آپ نے یہاں پر write کر دینا ہے تو یہ دن انشاءاللہ آپ کی جو short سی آپ کو میں نے appeal دی ہے یہ مکمل ہوئی آپ نے اس کے مطابق کی اپنی تمام جو ہوگی section 3 business solutions کی appeal آپ نے submit کروانی ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے کچھ اور قسم کا مواد کچھ اور قسم کی information آپ نے ایڈ کر دیں جو آپ کی ناکامی اور آپ کی سیلر سنٹر کی deactivation activate کا سبب بنے وہ deactivate ہی میں کھڑا رہا ہے تو آپ کا اس کا benefit تو نہیں ملے گا آپ ویٹ بھی کریں گے one week آپ کا time بھی waste ہوگا آپ کو write کرنے میں جب تک آپ کو اس کا فائدہ ہی نہیں ملے گا تو آپ کے لئے وہ کچھ benefit نہیں رکھتی تو انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ آپ تک یہ تمام کی تمام information amazon کے related تمام online working کے related all کے all جو information ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی lectures سنتے ہیں آپ کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اسے سن لیں اور ختم کر دیں views دے دیں subscribe کر دیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارا بھی یہ اہم نہیں ہمارا بلکہ یہ ہے ہم آپ تک knowledge share کریں آپ اسے read کریں آپ اس کے جو amazon کے violations ہیں اسے نہ کریں اپنی working کو continue رکھ سکے تو بے بے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی new meet up میں new انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ